بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے اللہ ہی وہ ہے جس نے چھ دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نراساف ساف جادو ہی ہے اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کونسی چیز روکے ہوئے ہے سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں پھر تو جس چیز کی ہسی اڑاتے رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی پس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا سن لیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالی ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کی مثل دس صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو ہم ایسوں کو ان کے کل آمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو کچھ ان کے آمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوہ اور رحمت ہے اوروں کے برابر ہو سکتا ہے یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے پس تو اس میں کسی قسم کے شبے میں نہ رہے یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا خبردار ہو کہ اللہ کی لانت ہے ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روپتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں یہی آخرت کے منکر ہیں نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا ان کے لئے عذاب دگنا کیا جائے گا نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا بے شک یہی لوگ آخرت میں زیاں کار ہوں گے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے پہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابیداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں ہم تو تمہاری کسی قسم کی برطری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں نوح نے کہا میری قوم والو مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے مندوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے نہ میں ایمان والو کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں سنو میں غائب کا علم بھی نہیں رکھتا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑھ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لیا اگر تو سچوں میں ہے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو تمہیں میری خیرخواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی گو میں کتنی ہی تمہاری خیرخواہی کیوں نہ چاہوں بچھر دیا کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھر لیا ہے تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھر لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وہی سے تیار کر اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں وہ نوح کی کشتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مزاق اڑاتے وہ کہتے اگر تم ہمارا مزاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہسیں گے جیسے تم ہم پر ہستے ہو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تمر ابلنے لگا ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی دو جانور ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی اور نوح نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پنہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا نوح نے کہا آج اللہ کے عمر سے بچانے والا کوئی نہیں صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج ہائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لانت نازل ہو نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے یقیناً تیرا وعدہ بلکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہیں اس کے کام بلکل ہی ناشائستہ ہیں تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے متلقاً علم نہ ہو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تُو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے نوح نے کہا میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگو جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تُو مجھے نہ بخشے گا اور تُو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا فرما دیا گیا کہ اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وہی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس لیے آپ صبر کرتے رہیے یقین مانئے کہ انجامکار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے اور قوم آدھ کی طرف ان کے بھائی ہوت کو ہم نے بھیجا اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو اے میری قوم میں تم سے اس کی کوئی عجرت نہیں مانگتا میرا عجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جانب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو انہوں نے کہا اے حود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تُو ہمارے کسی معبود کے برے جھپتے میں آ گیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بلکل محلت بھی نہ دو میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے یقیناً میرا رب بلکل صحیح راہ پر ہے پس اگر تم رو گردانی کرو تو کرو میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف پھیجا گیا تھا میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہوت کو اور اس کی مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابیداری کی دنیا میں بھی ان کے پیچھے لانت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا ہوت کی قوم عاد پر دوری ہو اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے انہوں نے کہا اے سالح اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے کیا تُو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تُو ہمیں بلا رہا ہے اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو اور اے میری قوم والو یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک موجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی عیزہ نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کارڈ ڈالے اس پر سالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں تین تین دن تک تو رہ سہلو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا ہم نے سالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً تیرا رب نہائیت توانہ اور غالب ہے اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھار نے آدھ بوچا پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشحبری لے کر پہنچے اور سلام کہا انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچھرا لے آئے اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو قوم لوت کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے میں خود بڑیا اور یہ میرے خاون بھی بہت بڑی عمر کے ہیں یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تاجب کر رہی ہے تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں بے شک اللہ ہم دو سنہ کے قابل سزا دینے والا اور بڑی شان بالا ہے جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لود کے بارے میں کہنے سننے لگے یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے نرم دل اور اللہ کی جانب چھکنے والے تھے اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لود کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مسیبت کا دن ہے اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچیں وہ تو پہلے سے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی لود نے کہا اے قوم کے لوگو یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوہ نہ کرو کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں انہوں نے جواب دیا کہ تُو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں اور تُو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے لود نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرہ پکڑ پاتا اب فرشتوں نے کہا اے لود ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں پس تُو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجس تیری بیوی کے اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے کیا صبح بلکل قریب نہیں پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تیبتے تھے تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم نابتول میں بھی کمی نہ کرو میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے اے میری قوم نابتول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچا رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو میں تم پر کچھ نگے بان اور داروغہ نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب کیا تیری صلاح تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبود کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے میرا یہ ارادہ بلکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھگ جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہے میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اے میری قوم کے لوگو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم حود اور قوم سالح کو پہنچی ہیں اور قوم لوت تو تم سے کچھ دور نہیں تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے انہوں نے کہا اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنگسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ زی عزت ہیں کہ تم نے اسے پسے پشٹ ڈال دیا ہے یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو کھیرے ہوئے ہیں اے میری قوم کے لوگو اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں جب ہمارا حکمِ عذاب آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھار کے عذاب نے دھرد بوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہو گئے گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے آگاہ رہو مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سموت کو ہوئی اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش روح ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے ان پر تو اس دنیا میں بھی لانت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہائیت سخت ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ وہ دن جس میں سب حاضر کیے جائیں گے اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے وہاں چیخیں گے چلائیں گے وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار رہیں سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے مگر جو تیرا پروردگار چاہے یہ بے انتہا بخشش ہے اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں ان کی پوجہ تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باب دادوں کی اس سے پہلے تھی ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہی ہیں یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات سادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا انہیں تو اس میں سخت شباہ ہے یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے رو برو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے آمال کا پورا پورا بدلہ دے گا بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے پس آپ جمع رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں خبردار تم حد سے نہ بڑھنا اللہ تمہارے تمام آمال کا دیکھنے والا ہے دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤگے دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ اور رات کی کئی ساعاتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے آپ صبر کرتے رہیے یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا عجر زائع نہیں کرتا پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہلِ خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گنہگار تھے آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و واز ہے مومنوں کے لیے ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل میں مشغول ہیں اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے پس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کی ذریعے نازل کیا اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابباجان میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورت چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں یعقوب نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھربور عطا فرمائے گا اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق کو بھی بھربور اپنی نعمت دی یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اببہ سریح غلطی میں ہیں یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے اس کے بعد تم نیک ہو جانا ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کوئے کی تیہ میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو انہوں نے کہا اببہ آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیرخواں ہیں کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکم میں ہی ہوئے پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کوئیں کی تیہ میں بھینگ دیں ہم نے یوسف کی طرف وہی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تُو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے کہ ابباجان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا پس اسے بھیڑیا کھا گیا آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے گو ہم بالکل سچے ہی ہوں اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے آلود بھی کر لائے تھے باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے پس سبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والی کو بھیجا اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے انہوں نے اسے مال و تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچ جائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا خدم جمع دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا پسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھیج کر پھار ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھارا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے خاون نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھ کی جانب سے پھارا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چالبازی ہے بے شک تمہاری چالبازی بہت بڑی ہے یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے اور شہر کی عورتوں میں چرچہ ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے پہلانے بھسلانے میں لگی رہتی ہے ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے ہمارے خیال میں تو وہ سریح گمراہی میں ہے اس نے جب ان کی اس پرفریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلواں بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھوڑی دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ ہاشا اللہ یہ انسان تو ہرگز نہیں یہ تو یقینا کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے تانے دی رہی تھی میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقینا یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانا بہت پسند ہے اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی دعاو پیج اس سے پھیڑ دیئے یقینا وہ سننے والا جاننے والا ہے پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مسلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں رکھیں اس کے ساتھ ہی دو اور نوجوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں یعنی ابراہیم و اسحاق اور یاقوب کے دین کا ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں اے میرے قید خانے کے ساتھیوں کیا متفرک کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور اس کے سوا تم جن کی پوجہ پانٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اے میرے قید خانے کے رفیقوں تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید میں ہی کاتے بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ساتھ موٹی تازہ فربا گائیں ہیں جن کو ساتھ لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری ساتھ بلکل خوشک اے درباریوں میرے اس خواب کی تعبیر بتلاو اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا مجھے جانے کی اجازت دیجئے اے بہت بڑے سچے یوسف آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ ساتھ موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں ساتھ ڈبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بلکل سبز خوشے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے بلکل خوشک ہیں تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں یوسف نے جواب دیا کہ تم ساتھ سال تک پیدر پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقتار کے اس کے بعد ساتھ سال نہائیت سخت قہت آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے زخیرہ رکھ چھوڑا تھا سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھتے تھے اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم دعو فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشاہ سے بہکانا چاہتی تھی انہوں نے صاف جواب دیا کہ ماذا اللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی پھر تو عزیز کی بیوی بھی بھول اٹھی کہ اب تو سچی بات نتھر آئی میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اس کے جی سے اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے یوسف نے کہا یہ اس واسطے کے عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی کہ اللہ دغابازوں کے ہتکنڈے چلنے نہیں دیتا صدق اللہ العظیم